اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹو کرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کاپی ٹریڈنگ سوفٹیئر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پرسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا لاسٹ ٹریڈنگ ویک بہت اچھا گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو نائے آنے والے ٹریڈنگ ویک جو کہ تیس میں سے شروع ہوگا اس کے لئے انالائز کریں گے اور یہ گولڈ کا جو ہے ویکلی چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ل 오سٹ ویڈی اسے میں میں نے آپ کو ایک ویکلی اسپورٹ بتائی تھی ستہہ سو اسی سے پیچاسی کی ور ستہہ سو پیچاسی نزی смерی کے ایڈیا سا ہی گولڈ جو ہے ریورس ہو گیا ہے ویک لئے چیز میں نے آپ کو لَضر ویکلی یہاں سے بتائی تھی کہ ہمارے پاس شروع ہے یہ جو ہے ویکلی چارٹ میں گولڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے آرہی ہے جس نے گولڈ کو یہاں پ�� squirt کیا سیکنڈ ٹائم یہاں پہ ثرد ٹائم یہاں پہ اب فورت ٹائم گولڈ نے یہاں پہ سپورٹ لی جو لاشٹ ویک کی کینڈل تھی وہ یہاں پہ اس کے ٹرین لائن کے اوپر کلوز ہوئی تھی اور جو اس ویک کی کینڈل ہے وہ اسی ٹرین لائن سے سپورٹ لے کے اوپر ہمارے پاس اٹھارہ سو اور پینٹالیس کے قریب کلوزنگ دے چکی ہے اب اگر جو ہمارے پاس ویک گزر ہے اس کی لاشٹ ویک کی کینڈل کی بات بات کریں تو اس نے جو ہے ایک تو ہمارے پاس یہ ٹرین لائن تھی جو کہ ہمارے پاس ایک سپورٹنگ ٹرین لائن تھی گولڈ کو سپورٹ کرتی لیکن گولڈ نے لاشٹ ٹائم اس کا بریک ان کیا تھا اور اب واپس بریک آؤٹ کر کے اوپر کی تب اس کا بریک آؤٹ کر چکا ہے اور دوسری ہمارے پاس ایک رزیسٹنس تھی سٹرانگ اٹھارہ سو اٹھائیس سے چھتیس کی اس کو گولڈ نے جو ہے بریک کیا ہے ویکلی گینڈل سے تو دو چیزوں کا ایک رزیسٹنگ ٹرین لائن اور اس کے بعد ایک سٹرانگ سٹرکچرل رزیسٹنس کا ویکلی شارٹ میں گولڈ بریک آؤٹ کر چکا ہے جس کی وجہ سے گولڈ جو ہے ہمیں اب پوزیٹیف زون میں انٹر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب یہ اگر نیکسٹ ویک کی سیچویشن کی بات کریں تو نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے جو اس نے اپنی اٹھارہ سو پہنٹیس کی رزیسٹنس کا رزیسٹنس کا بریک آؤٹ کیا ہے یہ واپس جو ہے نیچے آ کے نیکسٹ ویک میں اس کو اٹھارہ سو چھتیس یا پھر چونتیس تک تیسٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد تیسٹ سے یہ واپس اٹھارہ سو پینسٹ کی طرف جا سکتا ہے ویک میں ہمارے پاس نیکسٹ رزیسٹنس جو ہے وہ اٹھارہ سو پینسٹ کی ہے اگر اٹھارہ سو پینسٹ کو یہ بریک کرے گا اس کے اوپر ویکلی کینڈل نیکسٹ ویکی کلوز ہو گئی تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گولڈ انیس سو اور اس کے بعد انیس سو بیس کی طرف جا سکتا ہے سو اس ویک کی جو ہماری رزیسٹنس ہوگی وہ ہماری اٹھارہ سو اور ستر کی رہے گی جبکہ اس ویک کی جو ہماری سپورٹ ہوگی وہ اٹھارہ سو اٹھائیس کی رہے گی ان کیس اگر گولڈ اٹھارہ سو اٹھائیس کی نیچے چلا بھی جاتا ہے تو گولڈ ہمارے پاس بیریش نہیں رہے گا بیریش اب ہم گولڈ کو کب آپ کہیں کہ جب یہ سپورٹنگ ٹرین لائن جو ہے یہ بریک ہو جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹرونگ بیریش ٹرین میں جا سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس اٹھارہ سو اور دس بارہ کے مقام پہ ہے یعنی کہ اگر ویکلی کندل اٹھارہ سو دس کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو گولڈ بیریش ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گولڈ ساتھ سو اسی اور ساٹھ کے طرف جا سکتے ہیں ادھر وائز گولڈ فیل حال پوزیٹیو زون میں انٹر ہو چکا ہے اور نیکسٹ ویک ایکسپیکٹیڈ جو اٹھارہ سو پینسٹ اور اس کے بعد اٹھارہ سو اسی اور انیسو کے طرف گولڈ جا سکتا ہے یہ جو ہے نیکسٹ ویک کی سیجویشن ہے اور نیکسٹ ویک ہم اس کو اٹھارہ سو تیس سے پینسٹ کے ایریا میں بائنگ کے لیے دیکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں گولڈ کے ڈیلی کے چارٹ کی طرف جی یہ جو ہے گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں میں لائن چارٹ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے پاس جو ہے یہ ریڈ کلر کی ایک ٹرین لائن تھی اس نے گولڈ کو یہاں پہ سپورٹ کیا ڈیلی میں اس کے بعد یہاں پہ سپورٹ کیا تھا گئے نہیں ہاں پہ اب جو ہے گولڈ اسی ٹرین لائن پہ سپورٹ لے چکا ہے جو کہ سترسو اور چھہاسی کے مقام پہ ایک سٹرکچرل سپورٹ بھی تھی اور یہاں ریڈ کلر کی ٹرین لائن کی سپورٹ بھی تھی تو ڈیلی اور ویکلی کا چارٹ میں ہمارے پاس دو سپورٹنگ ٹرین لائن تھی جس کا لازٹ ویکلی انہاسیز میں میں نے آپ کو بتایا تھا گولڈ نے ہاں سے سپورٹ لے کہ اب یہ سٹرکچرل طور پہ پازیٹیو زون میں انٹر ہو چکا ہے کیونکہ یہ اپنے ہائی کا بریک آٹ کر چکا ہے ابھی ہم ڈیلی چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بتا رہی ہیں جی اگر لاسٹ ویک کی لاسٹ ٹو کینڈلز کو دیکھیں تو سٹرانگ بولش کینڈلز ہمارے پاس بنی ہیں اور انہوں نے اپنی سٹرانگ ریزیسٹنس جو تھی اٹھار سو بتیس کا یہاں پہ بریک آٹ کیا تھا اور بریک آٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس فرائیڈے کی کینڈل ہے اس نے اٹھار سو بتیس کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کے بعد وہ اٹھار سو سینٹالیس تک گئی اب یہ اٹھار سو بتیس سے مارکیٹ جب تک اوپر ہے مارکیٹ پوزیسٹیف زون میں ہے اور اس کے بعد اٹھار سو ہمارے پاس اٹھار سو آٹالیس سے جو باون کا ایریا ہے یہ ایک ریزیسٹنس ایریا ہے گولڈ اگر اس کو ڈیلی کے چارٹ میں منڈے کے دن بریک کر جاتا ہے یعنی کہ ڈیلی کی کلوزنگ یا چار گھنڈے کی کلوزنگ اس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گولڈ جو ہے اٹھار سو پینسٹ او ستر تک جا سکتا ہے لیکن اگر یہاں سے یہ ریجیکشن لیتا رہتا ہے آپ کو ایک گھنٹے کے چارٹ میں ایم تھرٹی میں کنفرمیشن ہوتی ہے سیل کی تو آپ ویسے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا سیل یہاں سے کیونکہ یہ جو ہے آپ گولڈ پوزیٹیو زون میں ہیں تو اس کو ہم بائے میں ٹیٹ کریں گے یہ یہاں سے آپ واپس نیچے آتا ہے اٹھار سو بتیس کی طرف اٹھار سو ہمارے پاس جو اٹھار سو بتیس کا زون ہے یہ بائیں زون ہے اگر اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سے اوپر نیچے اوپر اوپر رہتا ہے گولڈ چار گھنٹے کی کنفر زونش سے اوپر رہتی ہے کوئی بھی کینڈل اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو کے نیچے کلوز نہیں ہوتی تو گولڈ پوزیٹیو زون میں ہے اس کو ہم بائے میں ٹیٹ کریں گے اگر 870 کے اوپر گولڈ ڈیلی کی کلوزنگ دے دے تو پھر آپ گولڈ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 890 اور 1900 کے تب بھی جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو گولڈ نے جو ہے اپنا یہ ایک لو بریک کی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ہائی تھا 1840 پہ یہ ہائی یہاں پہ اس نے اس کو جو ہے اپنی فرائیڈے اور تھرسڈے کی کینل سے بریک کر چکا ہے جب سٹرکچر کا بریک اوٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ جب گولڈ نیچے گیتا ہوا آرہا تھا تو یہ لوہر لوہر ہائیز بنا رہا تھا اب اس نے اپنا ایک ہائی بریک کی ہے تو اب یہ نیکسٹ ایک ہائیر ہائی بنا کے پھر ہائیر لو بنائے گا اس طرح سٹرکچر یہاں سے ریوارس ہو سکتا ہے اور گولڈ اس ٹائم بولیش کے سائن دے رہا ہے تو یہ جو ہے گولڈ کی سیچویشن اگر آپ منڈے گولڈ میں ٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب 828 سے 32 کے زون میں بائیں دے سکتے ہیں ادر وائز اگر 853 کا بریک اوٹ ہو جائے چار گھنٹے کی کینل اس کے اوپر کلوز ہو جائے تو آپ اس کو 870 کے لیے بائے کر سکتے ہیں یہاں سے جی ابھی جو ہے ہم گولڈ کی چار گھنٹے کے چارٹ میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سٹرکچر کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بس سیل کا سٹرکچر تھا یہ آپ دیکھیں ریڈ کلر کی جو ترن لائن ہے اس کے نیچے نیچے سارا سل کا سٹرکچر ہے گولڈ نے یہ ایک ہائی بنایا اس کے نیچے لوہر آئی پھر لوہر آئی پھر لوہر آئی ایسے لوہر آئی اور لوہر لوز بناتا ہے گولڈ نیچے جا رہا تھا جبکہ اب اگر ہم دیکھیں تو گولڈ نے یہاں پہ ایک ڈبل بوٹم بنایا 810 کے ایریا میں تو یہاں سے اس ریڈ ترن لائن کا اس نے بریک اوٹ کیا اور اس نے جب بریک اوٹ کیا تب بھی یہ آپ کو بتا کے گیا کہ میں اوپا جانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ بریک اوٹ ہوا یہ اس نے سرانگ بولش کینڈل سے یہ اتنی بڑی کینڈل سے ریڈ ترن لائن کا بریک اوٹ ہو اور اس کے بعد اس نے ٹیسٹ کیا 823 کی ریزیسٹنس کا اور اس کے بعد یہ اوپا چلا گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ اس نے 832 کا گین یہاں پہ فرائیڈے والدن ٹیسٹ کیا اور یہ اس کے بعد اوپا چلا گیا تو جب تک یہ 828 سے 32 کی سپورٹ سے اوپر ہے تو یہ بولش ہے اور اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں 850 تھا جیسا کہ ہم نے اس کو فرائیڈے کو بائی کیا تھا 840 سے ایک گھنٹے کے چارٹ میں ہے ہمارے کی کنفرمیشن پر اور ہمارا پروفٹ آگیٹ 860 تھا تو جب تک یہ اس سے اوپر ہے اگر یہ نیچے واپس آتا بھی ہے ٹیسٹ کرنے تو 832 سے اگن یہ بائی ہو سکتا ہے اور پھر یہ 850 سے 60 کی طرف جا سکتا ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں ہماری سٹرانگ ریزیسٹنس جو ہے وہ 1800 ہمارے پاس 68 سے 70 کی زون کی ہے اگر 800 سے 70 کا زون بریک ہو گیا تو آپ گولڈ کو 1900 کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں گولڈ جو ہے اس ٹائم پوزیٹیو زون میں انٹر ہو چکا ہے اس لیے نیکسٹ ویک ہم اس کو بولش چیٹ کریں گے ان کیس اگر یہ ہمیں نیگیٹیو کی کنفرمیشن دے دیتا ہے تو پھر ایک اگر ان سنیاریو چینج ہو چکتا ہے اگر آپ نے میرے ٹائم چینج ہو چکا ہے بائی میں جا چکا ہے گولڈ تو یہ جو ہے نیکسٹ ویک کی سیچویشن ہے اور لاسٹ ویک کی اگر بات کریں تو میں نے تقریبا پچھلے دو دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی میں ذرا بیزی تھے اس وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پایا باقی اگر آپ نے میرے ٹیلیگرم چینل جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ میرے ٹیلیگرم چینل جوائن کر سکتے ہیں